لوڈ شیڈنگ اور واجبات ادائی کی پر وفاق اور خیبر پختونخواہ میں کشیدگی بڑھنے لگی وزیر اعلیٰ کے پی کے کا نیشنل گریڈ اسٹیشن کو بجلی کی فراہمی بند کرنے کا انتباہ لوڈ شیڈنگ وفاقی حکومت کا انتقامی حربہ قرار دے دیا سولہ عرب روپے کے واجبات پر وعدہ خلافی کا الزام وفاق سے جواب مانگنے کا اعلان علی امین گنڈاپور نے ڈیرہ گریڈ اسٹیشن پہنچ کا لوڈ شیڈنگ کا نیا شیڈیول بھی جاری کر دیا منتخب نمائندوں کو وابڈا کے گریڈ اسٹیشن پر جا کر بجلی بحال کرنے کا پیغام بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ناقابل قبول کر آ رہا علی امین گنڈاپور کے پیغام پر ایم پی اے فضل الہی کا مشتعل مظاہرین کے ساتھ پیسکو گریڈ اسٹیشن پر دھاوہ رحمان بابا گریڈ اسٹیشن کے چار فیڈرز زبردستی کھلوا دیے پیسکو حکام نے تھانا رحمان بابا میں پرچھا کٹا دیا زبردستی بجلی بحال کرنے پر تیس ہزار یونٹس خرچ ہوئے جس کی قیمت تیرہ لاکھ بیس ہزار روپے بنتی ہے ایف آئی آر کا مطن ایم پی اے عثمان خان نے ٹانک میں گریڈ اسٹیشن کا کنٹرول سنبھال دیا زل بھر کے متعدد بانگ فیڈرز سے بجلی بحال کراتی خیبر پختون خواہ میں بجلی بہران پر وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر آلہ خیبر پختون خواہ میں رابطہ طویل لوڈ شیڈنگ پر آئندہ دو روز میں مشاورت اور مزاکرات پر اتفاق علی امین گنڈاپور نے محسن نکفی کو گریڈ اسٹیشنوں کی حفاظت اور تحافظ کی یقین دہانی کرا دی پنجاب کی وزیر اطلاع تازمہ بخاری کے وزیر آلہ خیبر پختون خواہ پر جوابی بار وفاق سے واجبات مانگنے سے قابل اپنے واجبات پر نظر ڈالنے کا مشورہ صوبے میں منتخب نمائندگان کی قیادت میں مزاہرین کے گریڈ اسٹیشن میں گھسنے پر سوال اٹھا دیا ریاست کے مفادات سے نہ کھلے برنا آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا احسن اقبال کا دو ٹھوک پیغام ایک سیاسی جمعہ چند روز سے پاک چین تعلقات پر پرویگنجا کر رہی ہے تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں کمی آگئی اداروں کو کمزور کریں گے تو ریاست کی بقا کے لیے باہر سے کوئی زمانت نہیں لاسکتے وفاقی وزیر مخالفین پر برس پڑے حکومت کی بجٹ پر اتحادیوں کے تحافظات دور کرنے کی کوششیں وزیر اعظم کی دعوت پر بلاو البھٹو کل ملاقات کریں گے جیالی چیئرمن بجٹ پر پارٹی کے تحافظات سے آگاہ کریں گے سن کو حصے کی رقم جاری نہ ہونے کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا ذرائع کا دعفہ اپوزیشن کے رابطوں میں بھی تیزی تحریک تحافظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کا جماعت اسلامی کے رہنماؤں لیاقت بلوٹ سے ٹیلیفون ایک رابطہ محمود خان اچھکزئی اور اسد کیسر کا جماعت اسلامی کے نائب امیر سے ملکی سیاسی صورت حال پر تبادلائے خیال فارم پینٹالیس کی بنیاد پر اپوزیشن کی ہر جماعت احتجار شروع کر سکتی ہے لیاقت بلوٹ کا موقف وزیر اعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صادر کے درمیان ٹیلیفون ایک رابطہ شہباز شریف کی شیخ محمد بن زید النہیان کو عید الازحا کی مبارک بات پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دے دی کال ادم ٹی ٹی پی کا اہم سرغنہ عبد المنان افغانستان میں دہشتگردوں کی بہامی لڑائی میں حلاق ٹی ٹی پی شورا ملکن کا رکن اور مطلوب دہشتگرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملے میں ملوث تھا افغانستان میں دہشتگرد گروپوں کے اندرونے اختلافات شدت اختیار کر گئے پاکستان کا دہشتگرد تنظیموں تک جدید ہتھیاروں کے رسائی پر اظہار تشویش ہتھیاروں کی سمگلنگ روکنے کے اقبامات کیے جائیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا مطالبہ لنڈی کوتل میں نامعلوم افراد کی فارنگ سے جانبہک صحافی خلیل جبران آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک نماز جنازہ میں عزیز و اقارب اہل علاقہ اور بڑی تعداد میں صحافیوں کی شرکت واقعے کے خلاف صحافیوں کا احتجاج وزیر آزم گورنر اور وزیر آلہ خیبر پختونخواہ کا واقعے پر اظہار افسوس قاتلوں کی فوری گرفتاری کا حکم وفاقی اور صوبائی حکومتیں صحافیوں کے تحافظ میں ناکام نظر آ رہی ہیں ایمن کا خلیل جبران کے قاتلوں کی فوری گرفتاری اور صحافیوں کے تحافظ کا مطالبہ محکمہ آب پاشی سندھ میں چار ارب چانوے کروڑ روپے کی بے قائدگیوں کی آڈٹ رپورٹ سامنے آ گئی آڈٹر جنرل آف پاکستان نے ارتالیس اعتراضات محکمہ آب پاشی کے حوالے کر دیئے مالی بے قائدگیوں پر جواب طلب عید قربہ کے تیسرے روز بھی گھروں میں چٹ پٹے اور مزے مزے کے پکوانوں کی تیاری عزیز و اقارب کی دعوتیں کسی نے بار بی کیو کے مزے اڑائے تو کسی نے بریانی اور کورمے کا لطف اٹھایا عید کی آخری چھٹی کو یاگگار بنانے کے جتن کراچی میں والدین بچوں کو سیر کروانے چڑیا گھر پہنچ گئے اسلام آباد میں لیکیو پارٹ میں رش لگا رہا مری میں سیہوں کے ٹیرے لہور پشاور اور کوئٹا میں سیر سپا تھی وزیر علیہ پنجاب کا خصوصی صفائی مہم کے عملے کو ایک تنخواہ بطور انام دینے کا اعلان شاباش ٹیم پنجاب شاباش مریم نواز کا عید صفائی مہم کے ٹیم کو پیغام شدید گرمی میں عوامی خدمت قابل فقر قرار دے دی مہم میں سات دنے پر منتخب نمائندوں اور عوام سے بھی اظہار تشکر وزیر اقتلات پنجاب کا لاہور سمیت مختلف شہروں کی سڑکیں فینائل اور ارقی غلاب سے دھوئے جانے کا دعویٰ تمام اداروں نے دن رات محنت کر کے صوبے کو صاف رکھا صوبے میں مویشی چوری کا کوئی واقعہ ریپورٹ نہیں ہوا پنجاب نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے اس کا مقابلہ کرنا دوسرے صوبوں کے لیے مشکل ہو گیا آزمہ بخاری کی فریس کانفرنس کراچی کے باسیوں نے سمندر میں نہانے کی پابندی ہوا میں اڑا دی ہاکس پیپر چار افراد تیز لہروں میں بہ گئے خاتون سمیت تین افراد کو بچا لیا گیا چوتھے کی تلاش جاری حیدر آباد میں قاتل دو بھائیوں کے لواہقین نے میتیں سڑک پر رکھ کر دھرنا دے دیا نیشنل ہائیوے ماجی اسپتال کے حریف ٹرافک روک دی گئی مظاہرین کا رمیز رند اور رفیق رند کے قاتلوں کو فورنگ گریفتار کرنے کا مطالبہ دونوں بھائیوں کو گزشتہ رات شادی کے تنازع پر فائرنگ کر کے قاتل کر دیا گیا تھا ترانچی پرینس کا ریفنس میں سنکتار آصف بلوانی کے قتل کا معاملہ حل کرنے کا مدابہ بینک سے دس لاکھ روپے نکل با کر گھر جا رہے تھے جکیتی مضاہمت پر قتل کیا گیا واردات میں ملوث دونوں ملزم مقابلے میں مارے گئے ایس ایس پی ساؤت کی پریس کانفرنس کشمور اور گھوچکی کے کچھے میں ڈاکوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑے اغوا برائے تاوان اور قتل و غارت میں ملوث تین ملزمان حلاق چھے زخمی شکارپور میں قوم شہرہ پر پولیس مقابلے کے بعد تین ڈاکوں زخمی حالت میں گریفتار دو فرار گریفتار ملزمان انتہائی مطلوب تھے فیصل آباد کے محلہ شریف پورا میں گھر کے اندر آگ بھڑک اٹھی دو کمسن بہن بھائی جانبہاک سات افراج جھلس کر زخمی آگ چارجنگ پر لگے لیپ ٹاپ کی بیٹری پھٹنے سے لگی وزیرالہ پنجاب کا واقعہ پر اظہار افسوس زخمیوں کو علاج موالجے کی بہترین سہولت فراہم کرنے کا حکم اسلام آباد اور خیبر پختونقواہ کے مختلف علاقے زلزلے سلراز اٹھے پشاور مردان مانسہرہ اور سواپ میں زلزلے کے بعد شہری گھروں سے نکل آئے زلزلے کے شدد چار اشاریہ سات اور گہرائی اچھانوے کلومیٹر ریک آٹ کی گئی زلزلے کا مرکز کوخ ہندو کشکا علاقہ تھا کسی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کراج سبی میں درجہ حرارت انانچانس ڈگری کو چھو گیا تربت میں پارہ اور تالیس اور لزبیلا اور دالبادین میں تین تالیس ڈگری محکمہ موسمیات نے سبتائیس جون سے مونسون بارشوں کی پیج گوئی کر دی سن میں تئیس جون سے پری مونسون بارشوں کا امکال کراچی میں ہفتہ اور اتوار کو بادل برسنے کی توقع سعودی عرب میں دورانی حج گرمی کی شدت سے ساڑھے پانچ سو سے زائد حجاج کرام چل بسے جام بھاک ہونے والوں میں سے بیشتر کا تعلق مصر سے تھا دو ہزار سے زائد حجاج کرام کو ہیٹ سٹوک ہوا سعودی حکام نے آداد و شمار جاری کر دیئے دوران حج درجہ حرارت 51 دگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا تھا اسرائیل کو اہم اتحادی کی جانب سے بڑا دھچکا امریکہ نے ایپ 15 جنگی تیاروں اور بموں کی سپلائے روک دی عرب میڈیا ریپورٹ کے مطابق امریکہ اسرائیل کو سالانہ 3.8 بلین ڈالر کی فوجی امداد پر اہم کرتا ہے شمالی کوریا نے یوکرین جنگ میں روس کی حمایت کر دی روس کے صدر ولاد میر پیوٹن کا حمایت کرنے پر شمالی کوریا سے اظہار تشکر امریکہ کا روس اور شمالی کوریا کے درمیان تعبون پر اظہار تشویش امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم پانچ لاکھ غیر قانونی تاریکین بطن کے لیے شہریت کا راستہ کھل گیا امریکی شریک حیات رکھنے والوں کو مستقل رہائش یا گرین کارٹ کے لیے درخواست کی اجازت مل گئی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سوپر ایٹ مرحلے کا آغاز پہلے ڈاکٹر میں میزبان امریکہ اور جنوبی افریقہ مدد مقابل پرو ٹیاز نے پہلے باتنگ کرتے ہوئے ایک سو پچانوے رنس کا حدف دے دیا والڈ کپ میں شکست خوردہ قومی ٹیم کے کھلاری ایک ایک کر کے واپس لوٹنے لگے نسیم شاہ عثمان خان اور سینئر منیجر وہاب ریاض وطن واپس مہج گئے بابر اور شاداب سمیت کئی کھلاریوں نے امریکہ میں قیام بڑھا دیا والڈ کپ میں ناقامی کا سباق قومی ٹیم کے لیے سیلیکشن کے لیے پی ایس ایل کو میار نہ بنانے کا فیصلہ ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے فرس کلاس اور ڈومیسٹک سیزنز کھیلنا ہوں گے ہیٹ کوچ گیری کرسٹن، کپتان بابر آزم اور سینئر منیجر وہاب ریاض کا نئی پالیسی سے مکمل اتفاق باقاعدہ اعلان جلد متوقع ٹی ٹوائنٹی والڈ کپ میں خراب کار کر دے گی کین ویلیم سن نے نیوزیلینڈ کی وائٹ بال ٹیموں کی کپتانی سے استفادے دیا سینٹرل کانٹریکٹ لینے سے بھی ان کا ٹینو فارمیٹ میں ٹیم کو دستیاب ہوں گے کیوی بورٹ کا علامیہ اور دنیا موسیقی کے بے تاج بادشاہ شہنچاہ قوالی استادوں کے استاد استاد نسطق فتی علی خان کی انسونی ریکارڈنگز کا نیا ایلوم ریلیس کے لیے تیار چین آف لائٹ ریکارڈنگ کے چون تین سال بعد منظر آم پر آ گیا موسیقی